بات پاکستان کے دہرے رویے کی نریندر موڈی کے تیسری بار بھارت کے پردھان منطری بننے پر پڑوسی پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف اور پورو پردھان منطری نواز شریف نے بتائی دی لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ کل جمع کشمیر کے ڈوڈا اور کٹھوہ میں دو الگ الگ آتنکی حملے اور اس سے پہلے بھی کچھ دنوں کے بھیتر گھاٹی میں آتنکوادیوں کے حملے پاکستان کے دہرے رویے کو صاف کر دیتے ہیں کیونکہ بھارتی سرکشہ ایجنسیوں نے یہ پختہ جانکاری نکال لی ہے کہ حملوں کے ہینڈلر اور سازش رچنے والے پاکستان سے ہی ہیں جن میں آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کا بھی سیدھا ہاتھ ہے تو پھر سے ایک بار ایک طرف دوستی کی بات اور پیٹ پیچھے گھات کر رہا ہے پاکستان اس لئے پی ایم موڈی نے پاکستانی پردھان منطری سے دو ٹوک کہا کہ ہمارے لوگوں کی سرکشہ سروپری ہے پی ایم موڈی کے تیسری بار پی ایم پد کی شپت لینے کے بعد پاکستان سے بھی بدھائی آئے پاک پی ایم نے تو شپت گرہن پر بدھائی دی تو پی ایم ایل این کے ادھیاکشن آواز شریف نے نفرت گلا کر دکشن ایشیا کے بیس لاکھ لوگوں کی امید کے لیے موقع کے استعمال کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے آپ کے پرتی وشواس درشایا ہے تو یہ موقع جو ہے وہ اہم ہے پی ایم موڈی نے بھی دھنیوار دیا لیکن کہا کہ بھارت ہمیشہ شانتی سرکشہ اور وکاس کے ساتھ ہے ہماری لوگوں کی سرکشہ سب سے اہم ہے جب پھر سے ویدیش منتری بنے ایسے جائشنکر سے پاکستان کی اس بدھائی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بہت ساف طور پر یہ کہا کہ اچھے پڑوسی آتنک ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں اصل میں ان کی بات کا مطلب سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ اصل میں پاکستان سے شانتی امید جیسے شبد جو ہیں اس کے معنی ختم ہو جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شپت گرہن سمارو دلی میں چل رہا ہوتا ہے اس وقت جمہوں میں شدھالوں سے بھری بس پر آتنکی فائرنگ کرتے ہیں گولیاں برساتے ہیں اور بس جو ہے وہ کھائی میں گر جاتی ہے نو لوگ مارے جاتے ہیں جس میں بچے بھی ہیں کئی لوگ گھائل ہوئے اب یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ اصل میں یہ ویدیشی آتنکی ہیں اور پاکستان سے آپریٹ کر رہے جو ہنڈلر ہیں وہ ان کو سارے نردیش دے رہے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ اس حملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ پاکستان سینہ کا پورو SSG کمانڈو ہے اور اب لشکر کا یہ حصہ ہے اس کا نام الیاس فوجی ہے لیٹی کے ہی اور بھی آتنکی اس حملے میں شامل تھے جیسے ابو حمزہ، ہندون اور سجاد جٹ ان سب ہی کو نردیش پاکستان سے مل رہے تھے ادھکاریوں کے مطابق یہاں پر بھارت میں ادھکاریوں کے مطابق چار مائی کو انڈین ائر فورس کے جس کونوائی پر حملہ ہوا تھا جس میں ایک ائرمن کی موت ہوئی تھی وہ حملہ بھی شاید انہی آتنکیوں نے کیا تھا اور ابھی فیلحال جانچ اس ماملے میں چل رہی ہے آتنکیوں کی خوش چل رہی ہے اس کے علاوہ یہ ایک حملہ ہوا جس میں شردھالو مارے گئے اور اس کے بعد کٹھوا اور ڈوڑا میں بھی آتنکی حملے ہوئے ہیں ایسے میں پاکستان جب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں دھوکہ نظر آتا ہے رشتے آخر بہتر کیسے ہوں جب ایک طرف سے امید کی بات کی جاتی ہے لیکن دوسرے طرف سے وہاں سے آتنکی بھیجے جاتے ہیں یہ اب جانچ میں سامنے آ رہا ہے کہ لشکر جس کا گڑھ ہے وہاں پر پاکستان میں اس کے آتنکی لگاتار حملہ کر رہے ہیں اور ابھی کے حملوں میں بھی ان کا ہی ہاتھ ہے فرق لوگتنطر کا ہے کہ نیتا کچھ کہتے ہیں سینا کچھ کہتی ہے اصلی لوگتنطر میں یہ نہیں ہوتا ہے ڈلیس اکادم بینی شرما ڈی ٹی وی انڈیا